اٹھائیس اکٹوبر کو مہندر پڑیل نام کا ایک آدمی ہمارے مہاکالی پولیس ٹیشن میں ایک کمپلینٹ دیا کہ آشا کرن نام کی ایک لیڈی نے اس سے پیسے مانگے اور اس نے فورٹی نائن لیکس جو ہے اس کو آر ٹی جی ایس کے اندر اور کیش کے دونوں طرح سے اس کو دیئے آشا کرن نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک ایمیل آیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک ریچارڈ کنگ نام کے آدمی نے جو کہ ایک فائننشل انسٹیوشن اون کرتا ہے اس نے اس کو بیس ملین یو ایس ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ جو پیسہ ہے فورٹی نائن لیکس اس کو پروسسنگ فی کے لیے چاہیے اور وہ جب وہ پیسہ آئے گا ان کو ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے ٹوٹل اس کا پیسہ وہ انہیں دے گی لیکن کیونکہ اس کو پیسہ نہیں ملا اس لیے وہ اس کو نہیں دے پائی اور جب اس سے پوچھتا چکی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کو جو میل آیا ہے وہ ایک پٹیکلر ای میل آئی ڈی سے آیا ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے جب وہ ٹیلی فون نمبرز کو ٹریس کیا گیا تو وہ دلی کے اندر ملے اور اس کے اوپر ہمیں دو آدمی ہماری جب ٹیم وہاں گئی دو آدمی ہمیں میرے ایک پیٹرک اور ایک فیسٹس جو کہ دونوں نائجیریان ہیں یہ دونوں ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے اور یا گوگل سرچ انجنز کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے ای میلز کا اور ٹیلی فون نمبرز کا اور ان سب نمبرز پہ بلکہ ایس ایم ایس میں یا ای میل بھیجتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دینے والے ہیں آپ جو ہے ہمارے کو اتنا اگر پروسسنگ فیز دیں گے تو ہم یہ منی آپ کو ٹرانسور کر دیں گے یہ ٹیپیکل نائجیریان فراڈ ہے جو بولتے ہیں اور ان دونوں کے پاس سے ہمیں کمپیوٹرز سم کارڈ وغیرہ ملے اور یہ پتہ لگا کہ یہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ایس ایم ایس کا ریپلائی کرتے ہیں ہی میل کا ریپلائی کرتے ہیں ان کو یہ لوگ باتوں کے اندر مناتے ہیں اور ان سے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ ٹرانسور کراتے ہیں پروسسنگ فی کے نام پہ اور یہ بینک اکاؤنٹ کیونکہ ہندوستان کے ہی ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کو شباہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بینک اکاؤنٹ ہے کہاں جائے گا لیکن یہ بینک اکاؤنٹ اصل میں ان کے نہیں ہے یہ لوگ جو ہیں گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے آپ ہمارا اپنا بینک اکاؤنٹ ہمیں تھوڑے دن کے لیے لون پہ دیجئے جس سے کہ ہم پیسہ منگا سکیں اور پیسہ منگانے کے بعد ہم آپ کو اتنا پیسہ دے کر کے ہم اپنا پیسہ نکال لیں گے تو کافی گریب لوگ جو ہیں خاص کر جو نورت اسٹ کے رہنے والے ہیں وہ لوگوں نے ان کو اپنے اکاؤنٹس لون دیئے اور یہ ان اکاؤنٹس میں ہی پیسہ ڈلواتے تھے اور جب پیسہ ایک بار ڈل جاتا تھا اکاؤنٹ کے اندر ان سے وہ ایٹی ایم سے پیسہ ویڈرو کر لیتے تھے اور بعد میں اس کو اپنے بزنس میں یوز کرتے تھے یہ لوگ ویسے تو گارمنٹ بزنس یا ہینڈی کرافٹ بزنس کا نام سے اپنا بزنس کرتے ہیں لیکن جیسے پیسہ آتا ہے اس سے وہ بلک میں یا ہول سیل میں خرید کر کے اور سیدھا کنسائنمنٹ نائزیرہ بھیج دیتے ہیں تو ان کے پاس یہاں کوئی پراپٹی نہیں رہتی یہاں کوئی پیسہ نہیں رہتا جو کہ ریکار کیا جا سکے اور جب یہ نائزیرہ میں چلا آتے ہیں گوڈز وہاں پہ بیچ کر کے وہاں پہ لوکلی پیسہ اکھٹا کر لیتے ہیں یہ ایک ٹپیکل موڈس اپرینڈی ہے یہ کیس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کا پرٹسنل ڈیشنگ جتنا اس کی نصیحت ہے ہماری پبلک کو آپ کے پاس ہر ایک میں سے آپ نے جرور دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی ایمیل آتا ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کوئی ایس ایمیس آتا ہے کہ آپ کو لٹری لگی ہے اور اتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں اگر آپ فلانے نمبر پر کانٹریک کریں یا فلانے ایمیل نمبر پر کانٹریک کریں یہ جتنی بھی لٹری اور ایمیل کے میسیجز ہیں یہ سب جھوٹے ہیں فراد ہیں موسیقی